جی اسلام علیکم میں بچات علشاء اکثر لوگ مجھ سے ایک سوال کرنے آتے ہیں اور سوال سے پہلے مجھے وہ بتا دیتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں اچھا بندہ نہیں ہوں یہ میرے بہت زیادہ گناہ ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو وہی پر روک دیتا ہوں میں اس کو بول دیتا ہوں کہ رک جا بھائی رک جا صبر کر لو توڑا سا تام لو اپنے آپ کو توڑا سا اپنے لگام دو اپنے باتوں کو میری بات سنو آپ کو کیسے پتا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہو آپ کو کیسے پتا نہیں میں نے گناہ کیے ہے میں نے بہت زیادہ غلطیہ کی ہے تو کیا آپ کو اللہ تعالی نے بتایا ہے خود بتایا ہے خواب میں بتایا ہے ایمیل بیجی ہے یا آپ کا ڈاریک کننیکشن ہے اللہ تعالی کے پاس جب اللہ آپ کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرتا تو آپ اپنے بارے میں کیوں ججمنٹ پاس کرتے ہو اللہ تعفور رحیم بادشاہ ہے وہ خود کہتا ہے کہ میرا جو رحم ہے میرے جلال پہ غالب ہے تو باتی ختم یہاں پہ تو اس سے اپنا واسطہ اپنا جو رابطہ ہے اللہ سے اس سے لو لگائیے اس سے آپ بے بسی اور پسپائی کی جس حالت میں بھی ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اس سے امید نہ چھوڑیے کسی بھی حالت میں آپ ہو بول لو کہ رب آپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے میری جو حالت ہے یہ آپ کے سوا کوئی اس دنیا میں نہیں بہتر کر سکتا انسانوں سے لو مت لگائیے انسانوں سے کوئی بھی امید مت لگائیے یقین کریں انسان کے پاس جائیں گے خوار ہوں گے ظلیل ہوں گے رزیل ہوں گے انسان کے پاس کبھی مت جائیے جب جانا ہوں گڑ گڑا نہ ہوں کچھ مانگنا ہوں اس سے مانگیں رستہ نظر آر نہ آ رہا ہوں تب اللہ پر یقین نکھنا ایمان اسی کو تو کہتے ہیں یہ جب جاتا لیشاہ سانگی گوٹ اللہ حافظ